قیامت سے پہلے حالت برزق میں کیا ہوگا سعی بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا مراج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی تو ایک جو تھی بیداری میں جو ہوئی تھی لیکن ایک دوسری مراج بھی ہوئی تھی جو خواب میں ہوئی تھی سعی بخاری کی حدیث ہے جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے خواب میں یہ بتایا گیا کہ میں جا رہا ہوں یہاں پر یہاں پہ میں نے یہ دیکھا یہاں پہ یہ دیکھا علماء نے اس کی کومنٹری حدیث کی کومنٹری بتایا یہ دوسرا سفر تھا لیکن یہ خواب میں ہوا تھا ایک وہ میراج تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاکتے ہوئے ہوا تھا تو یہ جو خواب والے میراج تھا خواب والے جو جرنی تھی اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ایک دریا کے نہر الدم خون کی دریا کے درمیان میں اور وہ بار بار کونے پہ آنے کی کوشش کرتا ہے اور کونے پہ ایک آدمی ہے جو پتھر لے کر اس پر فکتا ہے وہ پتھر جا کے اس کے موں پہ لگتا ہے وہ جا کے واپس درمیان میں آ جاتا ہے میڈل میں پھر وہ واپس کونے پہ ساحل پر آنے کی کوشش کرتا ہے کونے ساحل پر آنے کی کوشش کرتا ہے پھر سے وہ پتھر فکتا ہے پھر سے وہاں پہنچ جاتا ہے بار 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 وہ آنے کی کوشش کرتا ہے بار بار وہ وہیں پہ پہنچ جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو سود خانے والے کے بارے میں یہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی انہوں نے پوچھا کہ کون ہے یہ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ سود خانے والا ہے سود خانے والے کا معاملہ جو ہے نا مثالاً بھی یہ بات بالکل فٹ ہے کیونکہ سود والوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ کرز دیئے کرز پر پیسے دیئے سود لے رہے لے رہے لے رہے ابھی سامنے والے کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ سودی بھر بھر کے طاقت ختم ہو جاتی کرزہ ادا کرنے کی طاقت ہوتی نہیں ہے اب وہ اس کو نکلنی نہیں دیتا ہے باہر اس دلدل سے ابھی اس کے ساتھ ویسا ہو رہا ہے کب عالم برزق میں